اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہ جی ڈریس کی فل لوگ ہے پوری لوگ اچیف کرنا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور آج کا ٹاپک جی بہت مزدار ہونے والا ہے آج کا ٹاپک ہے جی ہم اپنی کوششوں کو دوسروں کے سامنے کیوں رکھتے ہیں جبکہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے میں بال سٹریٹ کر رہی ہوں یہ جی ہیر سٹریٹنگ برش میں نے آڈے کیا تھا میں ان کا ٹرائے تو کریں کس طرح کا بال سٹریٹ کرتا ہے سٹریٹنر سے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے اگر آپ لوگ کو اس کا ریویو چاہیے تو لازمی کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں یوٹیوب پہ ریویو ڈال دوں فٹا فٹ سے اچھا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے کوششوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہی تو سوال ہے کیوں کرتے ہیں جی ہم کوششوں کا ذکر کیونکہ لوگوں کو کوئی غرضی نہیں ہے ہماری کوششوں سے لوگوں کو کیا لگے لوگ تو مزاک اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو کہتے ہیں چل چھیند رہن دے رہن دے کوئی گللی کشنی ہوں دا رام کر رام کر سونجا سونجا ارنا وقت کرندی کیلو اڑا چل کشنی ہوں دا بے جا بے جا بے جا تیرے کل نہیں ہونا وہ کر دے پینا نا انہوں نے کرن دے تیرا نہیں ہے کم لوگوں کو کوشش نہیں سننی ہے لوگوں کو چھوڑ کے ہم یہ بات اپنے اوپر بھی لے کی آئے تو ہمیں بھی کسی کی کوششوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اچھا کی ہوگی تو اپنے لیے کی ہوگی ہمارا کیا فائدہ ہے اچھا اگر کوشش کی بھی ہے تو تم نے اپنی بہتری کے لیے کی ہے نا ہم بھی یہی کہیں گے لوگوں کو صرف دو چیزوں پر انٹرسٹ ہوتا ہے کوششوں سے کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں صرف اس چیزیں انٹرسٹ ہوئے ہیں جو درمیان والا پارٹ ہوتا ہے نا ہمیں اس میں انٹرسٹ ہے نا لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی ہمیں کسی کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے جب ہم اپنی کوششیں بتانا شروع کر دیتے ہیں بے شک ہم اچھے وے میں بتا رہے ہوں پوزٹیو وے میں بتا رہے ہوں لیکن لوگوں کو سننی ہی نہیں ہے جس طرح مجھے نہیں سننی ہے آپ کو نہیں سننی ہے لوگوں کو بھی نہیں سننی ہے فور اگزمپل اگزمپل لے لیتے ہیں میں اب صبح اٹھوں اور انسٹیگرام پہ اٹھ کے رونا شروع کر دوں وے میں تو رات کو سوتی ہوں چار بجے پھر مجھے اٹھنا بڑھتا ہے سات بجے لنچ پر آنے کے لئے اوہو میری روٹین اتنی ہیکٹیک ہے پھر ورکرز آ جاتے پھر میں یوٹیوب یہ وہ یہ وہ یہ وہ لوگ تو پھر تحسیکی کریے تو ہی کمارے ہیں تو ہی کھا رہی ہیں سانو کی لگ گئے تو کوششیں کر رہی ہیں اپنے لئے ہی کر رہی ہیں اپنے بچیاں لئے ہی کر رہی ہیں تو ہی بے خریدنے لیں مہنگے مہنگے سانو کی ٹھیک ہے نا جو سیدھی سے بعد ہے لوگوں کو کیا اس لیے کبھی بھی اپنی کوششیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی لوگوں کے سامنے کوششیں خود ہی آ جائیں گی لوگ ہر چیز observe کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کے ارد گر کر رہے ہیں ہر چیز پر نظر ہے ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے شاید لوگوں کو observe نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں observation ان کی بہت strong ہے بس وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوششیں ختم ہوں ہم دیکھیں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں اب یہ آپ لوگ کے ہاتھ میں یا خاموشی سے کوششنے کر کے کامیاب ہو جائیں اگر دیکھیں ناکام ہو بھی گئے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میری پوری نہیں ہوئیں بہت سی ایسے کام ہیں جو میرے پورے نہیں ہوئیں میں نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا وہ شاید میں نے اپنے گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کیا میرے تک ہیں وہ میں نے بہت جگہ کچھ کام کرنے کوشش کی مجھے loss بھی ہوئے لیکن وہ loss صرف میرے تک ہے وہ کوشش صرف میرے تک ہے میں نے کسی کو ان کی بھنک بھی لگنے بھنک 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 بھی لگنے نہیں دی کہ میں نے کچھ اس طرح کا کیا تھا کہ مجھے اس میں لاؤس ہو گیا یا جو میں چاہتی تھی میرا وہ نہیں ہوا صحیح طرح کا ٹھیک ہے نا تو ساتھ ہم ایک اپ ٹیٹوریل بھی اس پر بھی ذرا غور کریں ہم سج رہے ہیں سمر رہے ہیں بیس لگا رہے ہیں تو اس لیے کبھی بھی اپنی کوششوں کے آگے رونے نہ روئے جب ہم رونے رونے لگ جاتے ہیں تو لوگوں کے چام ختم ہو جاتا ہے پرسنلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بہت فوق رنٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں ایتا روندہ ہی رندا بیس لگانے کے بعد بیکنگ لازمی کیجئے گا کیونکہ جب ہیوی بیس لگانی ہوتی ہے بیکنگ کرنی ہی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بیکنگ ہم کسی بھی پاوڈر سے کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ لوگ کے پاس میں گئی تھی ایک شادی پر میرے پاس بیکنگ پاوڈر نہیں تھا دائم کا پڑا ہوا تھا بیبی پاوڈر میں نے اس کے ساتھ بھی بیکنگ کر کے دیکھئے اس کے ساتھ بھی اچھے ہو جاتی ہے اگر کچھ بھی نہیں آویلیبل بچوں کا پاوڈر آویلیبل ہے اس سے بھی آپ لوگ کر کے دیکھ سکتے ہیں بس کام ہے پاوڈر لگانا ہے بیکنگ کرنی ٹھیک ہے جیگہ ہم نے بیکنگ کر لی ہے تو کوشنوں کے رونے سے سب سے پہلے تو آپ کا پرسنیلٹی لاؤس ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ روک کہتے ہیں اے تو ہر ویلے روندہ ہی رہندا اے کتا اے کتا سانو کی ہی لگے انہیں جو مرضی کتا کھے کھائے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں تو لوگ بھی یہی سوچتے ہیں سب سے پہلے وہ چیز اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں اگر کوئی آج ہے ہمارے پاس اپنے رونے شونے روئے ہر وقت ہی روتا رہے کبھی کبھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے نا شیر آگیا شیر آگیا والی کہانی ہے کہ ہر وقت مزاک یا رونا روتے رہنا شیر آگیا بندہ یوز ٹو ہوئے تھا پھر پانچویں چھٹی دفعہ بندہ اس پہ غوری نہیں کرتا وہ کہتے ہیں فوق گرنٹڈ لے لیتا ہے ایدہ تک کامی ہے یا انہوں چھڑو اگنوری کرو انہوں ٹھیک ہے جی اس لئے اگنور ہونا نہیں ہے اپنی پرسنیلٹی کیا سی بنانی ہے کہ لوگ اگنور کر ہی نہ سکے ٹھیک ہے نا اب آپ کی ہاتھ میں ہے کہ پرسنیلٹی کیسے بنانی ہے کہ لوگ آپ کو اگنور کر ہی نہ سکے ایمپورٹنس دیں آپ کی بات کو ایمپورٹنس دیں آپ کی ذات کو ایمپورٹنس دیں آپ کی ورڈز کو ایمپورٹنس دیں یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر وقت مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بات چیت کرنے یا زیادہ معاملات میں گھسنے سے انسان کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے اور زیادہ بلا وجہ رائے دینے سے بھی کوئی پانچ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مشورہ ہو رہے ہیں تو زیادہ مشورہ دینے سے زیادہ بات کے اندر گھسنے سے بھی آپ کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے اتنا مشورہ دو چھوٹا سا مشورہ دو ہاں یا نہ میں مشورہ دو اور جنون مشورہ دو اپنے اوپر رکھ کے اگر میں اس سیچویشن میں ہوتی میں کیا کرتی وہ والا جنون مشورہ دو ٹھیک ہے نا کیونکہ آگے کبھی زندگی میں آپ کو بھی کسی مشورے کی ضرورت پڑے گی سپوز کوئی اگر آپ کو غلط گائٹ کر دے مجھے تو اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے اور دوبارہ ہم اسی ٹاپک پہ آتے ہیں کوشش ہے یہ دیکھیں جی میں نے پہلے بلینڈڈ کیا بلیک لگایا اس کے ساتھ میں نے میرون کو بلینڈ کیا اور ہم نے ایک وی سا بنانا ہے بڑا خوبصورت سا بلیک کو ہم نے میرون کے ساتھ بلینڈ کر دینا ساتھ سا آپ لوگ میک اپ ٹیٹورل بھی دیکھی جائے گا ٹھیک ہے جی یہ برش کو ہم نے بلینڈ کرنے کے لیے ٹکنیک ہے جب ہم ڈرک کلرز یوز کرتے ہیں برش کو پہلے آئی کے اوپر بلینڈ کیا پھر شرٹ کے اوپر سے صاف کیا پھر بلینڈ کیا پھر صاف کیا کیونکہ تھوڑ سا جو لگ جائے گا کلر اس کو ہم نے اور ڈرک نہیں کرنا ہم نے بلینڈنگ میں اس کو سمجھ کرنا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی بلینڈنگ ہو گئی ہے تھوڑی سی ہم نوک نکال دیں گے آنکھ بڑی لگنے کے لیے بلیک کلر کو ریموف کرنے کی یہ ٹکنیک ہے ہم نے اچھی طرح لائٹسٹ کلر کرنا ڈپن کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو یہ کر دینا ہے پھر ہم نے لگانا ہے میرون کلر اس کے بعد بلیک کلر لگا ہوا تھا جس طرح میرون کا کلر تھا میرون ہی آیا بلیک کے ساتھ یہ بہت مسئلے ہوتے ہیں کہ بلیک جس برش کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر دوسرا کلر لگتا نہیں ہے بلیک کو ہلکا سا صاف کر لے اس کے بعد لائٹس کلر کو چیتنا کوٹ کر دے کوٹ کرنے کے بعد جھاننا نہیں ہے پھر ہم نے جو کلر ہم نے لگانا چاہ رہے ہیں اس کو لگا لے اور ہلکا ہلکا لگائے تو وہ ہی کلر لگے گا بلیک کا کوئی اثر نہیں ہوگا اچھا ایک اور مجھے لگتا ہے ہم بہت بہت بڑی گلتی کرتے ہیں میں نے بھی بہت گلتیاں کی ہوئی ہیں شروع شروع میں لیکن شاید اب سمجھ آگئی ہے عمر کا تقاضی ہے کہ اس عمر میں آکھ 28 سالوں میں سب کو سمجھ آئی جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں کام ختم ہونے سے پہلے کوششیں نہیں بتانی چاہیے ابھی کام کا ریزلٹ آنا ہے ابھی کام ہم نے کرنا ہے آج کے دن ہم نے کام کرنا ہے ابھی مجھے آج کے دن کوئی ویڈیو منانی میں صبح ہی دنڈ ہو رہا پیٹنا شکریہ تو میں نے تو ویڈیو منانی ہے آج بہت پروڈکٹیو ڈے ہے میں نے تو آج بہت واو ویڈیو بنا لینی ہے واو 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 ہو جانے وہ واو کی بجائے کچھ اور ہی بھہو ہو جاتا ہے کام وہ ہوتا ہی نہیں ہے کام جب وہ کام نظروں میں آ جاتا ہے آٹومیٹکلی اس پہ نظریں پڑ جاتی ہے تو کام ہم سست پڑ جاتے ہیں میں یہ نہیں اگر ہی نظر لگ جاتی ہے جو بھی ہو جاتا ہے نظر برحق ہے لیکن ہم سست پڑ جاتے ہیں پہلے کام کر لو ریزلٹ آ جائے پھر اس کے بعد کوشش ہے ہلکی پھلکی جو بیان کرنی ہے ان پروسیس والا وہ کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے آئی بروز بنا لینی پھر ہم جی پہلے ویڈیو لگائی تھی لپس پہ جب بھی ہم نے میٹ لپسٹک لگانی ہوتی ہے پہلے ہلکی سی ویڈیو لگا لو میک اپ کرنے کے بعد ویڈیو اتار لو اس کے اوپر میٹ لپسٹک لگاؤ کبھی بھی لپس کریک نہیں ہوں گے لانگ لاسٹنگ ہوگے گیارہ مارہ گھنڈے تک آپ کی لپسٹک کہیں نہیں جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہم لوگ پہلے لپ لائن لگا رہے ہیں لپس کو بھڑا کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے لپس کو بھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے لگائے بغیر یہ جی کونسے شیئر تھا یہ گریس شیئر تھا لپسٹک کا گریس کے اوپر ہم ڈیپ لگائیں گے ڈیپ آفٹ آف سٹاک ہے آپ لوگ کوئی بھی ریڈ لپسٹک لگا سکتے ہیں کوئی بھی گریس کی طرح ملتی جلتی لپسٹک لگا سکتے ہیں مقصد یہ ہے میک اپ کرنے میں نے تو یہی اپنا ہی میک اپ استعمال کرنا ہے تو اس لئے آپ لوگ یہ نہ کیا کریں یہی میک اپ اپنے استعمال کرنے میرے پاس صرف یہی میک اپ تھوڑا بہت اور ہوگا جو میں ویڈیوز میں ہلکا کھلکا یوز کر لیتی ہوں تو آپ لوگ پاس جو میک اپ ہے جو آپ لوگ کو پسند ہے وہ آپ لوگ استعمال کریں یہ دیکھیں جی اب ہم نے گریس لگانے بعد اوپر کوئی بھی ریڈ لپسٹک آپ لگا کے درمیان میں صرف لگانے اس سے کیا ہوگا آپ کے ہون بڑے بڑے پھولے پھولے لگنے شروع ہو جائیں گے پاوٹی پاوٹی سے یہ ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہے میں لیشز نہیں لگاؤں گی کیونکہ کیونکہ بس اہم ہی دل نہیں کار رہا تھا لیشز لگانے کا بہت آنکھیں بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہیں میں نے کہا ایزی پیزی رہ گا اور لیشز کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے بس آئی میک اپ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن میں فنکشن ٹو فنکشن ویری کرتا ہے جہاں مجھے لگانے کی ضرورت پڑے جہاں میری فرینڈز بہت زیادہ آئیں ہیں جہاں ایسی گیترنگ جہاں لیشز ضروری ہو وہاں لگاتی ہوں ورنہ جہاں مجھے لگے کہ نہیں ضروری وہاں نہیں لگاتی اچھا جی گلا بہت ٹائٹ تھا سوٹ کا میں نے شوپر پہنا جس طرح چوری پجاما پہنتے ہیں شوپر پہن کے اسی طرح میں نے شوپر پہنا اور گلا پہن لیا تاکہ میرے مو پہ اس کے موتی نہ چھبیں جب میں ٹرائے کر رہی تھی سارا میرا مو چھل گیا تھا اس کے موتی سے تو اس لئے میں نے شوپر پہنوں گی سوٹ پہنوں گی تاکہ میرا مو نہ چھلے یہ دیکھیں جی ہم نے سوٹ پہن لیا شوپر اتار لیا یہ جی سوٹ تھا بہت اچھا انسٹرگرام پہ آ جائیے اگر آپ لوگ گولڈ میکس ہے تو آپ لوگ کے لئے کوئن شیڈ ہے اس کے اندر سلور اور گولڈ دونوں کا ٹچ آتا ہے لگتا ہے آپ نے سلور بھی لگایا گولڈ بھی لگایا بڑا اچھا سوٹ کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گا جی بس تھوڑا تھوڑا ہم نے لگانا ہے زاتہ نہیں بھڑنا کیونکہ ہم نے لیشز نہیں لگائیں اگر لیشز لگاتی تو میں زاتہ لگاتی کیونکہ لیشز سے تھوڑا سا آئی میک اپ چھپ جاتا ہے اس سے جو آئی میک اپ کیا ہوئے وہی رہے گا اس لئے ہر چیز تھوڑی تھوڑی لگانی ہے تاکہ ٹھا نہ لگے اور آپ لوگ بتائیں جی کیا حال چال ہے کوئی اچھی بات بتا دیجئے بچے کیسے ہیں امی ابو کیسے ہیں بہن بھائی کیسے ہیں اور جی اور ویڈیوز پسند کرنے کا جی بہت شکریہ ویسے مجھے نہ تیار ہونے کا بڑا شوق ہے کافی لڑکیاں مجھے کہتے ہیں ہر وقت تیار رہتی ہر وقت تیار نہیں رہتے جب تیار ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے ہو کے تصویریں اور ویڈیوز لگا دیتے ہیں تو اس لئے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ میں ہلکے سے بیچی ویوز گرلز مکسچر سے کر کے ڈال دیے کسی بیک آمیں گردی والوں کو پھلانے پھلانے کے لیے اور یہ جی سوٹ کی فل لگتے پیچھے ٹسل تھا اور میں نے تھوڑسی رنگز پہلے امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی جو میں نے باتیں کی مجھے خود نہیں پتا میں نے پیچھے کیا باتیں کی بس میں فلو میں کرتی کی کرتی کی اللہ کرے کوئی مطلب نکل جائے میری باتوں کا اور آپ لوگ کو اچھی لگے چلے جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹھنڈ فل پڑ گئی ہے بچے سب بیمار ہیں ناک سب کے بہرے ہیں کہوہ بنا کے پلائیں اور جب رات کو سوئے بچے تو کپڑا گرب کر کے اٹھ کی چیسٹ کو دبایا کریں ہلکا ہلکا اوکے جی رب رکھا